جیسے ہی مووی سٹارٹ ہوتی ہے ہمیں ایک نیل نام کی لڑکی دکھائی جاتی ہے جو پڑھنے کی کوسس کرتی ہے پر اس کا نیبر ووڈی زور زور سے میوزک چلا رہا تھا تو وہ پڑھنا ہی پاتی وہ اسے میوزک بند کرنے کو کہتی ہے پر ووڈی اسے اس کے بدلے اپنی سرٹ اتارنے کو کہتا ہے تو وہ ناراض ہو کر ونڈو بند کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے پر اس کی سرٹ ونڈو میں فس کر نکل جاتی ہے اگلے دن بریک فرسٹ کے دوران نیل کی موموں سے بتاتی ہے کہ ان نے نیل کے لیے یل یونیورسٹی میپ لیکیسن بھارا تھا نیل دیکھتی ہے کہ انٹرویو اگلے ہفتے ہے وہیں ووڈی کو رگبی بہت پسند ہے اور وہ رگبی ٹورنامیٹ میں حصہ بھی لینے والا ہے نیل اور ووڈی دونوں ایک ہی سکول میں پڑھتے ہیں نیل کی بس چھوٹ جاتی ہے تو وہ پیدل ہی سکول جاتی ہے وہیں ووڈی اپنے دوست کے ساتھ کار سے سکول جاتا ہے راستے میں ووڈی اور اس کا دوست کار سے نیل کی اوپر پانی اچھال دیتے ہیں دراصل ووڈی ایک بہت بدماس لڑکا ہے جو نیل کو پریسان کرتا رہتا ہے اسکول میں پہنچنے کے بعد ہمیں ووڈی کی گل فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہے بریانا ووڈی اور نیل سکول کے باقی بچوں کے ساتھ ایک میوزیم میں جاتے ہیں جہاں ٹیچر انہیں ساتھ میں میوزیم کو ایکسپلور کرنے کو کہتے ہیں تو وہ دونوں ایک سٹیچو کے سامنے کھڑے ہو کر جگڑنے لگتے ہیں دراصل ٹیچر کے اکورڈنگ وہ ایک کالے جادو کی بھگوان کی سٹیچو ہے تب ہی ہمیں اس سٹیچو سے عجیب قسم کی ریز نکلتے ہوئے دکھائی جاتی ہیں جو ووڈی اور نیل کے پاس جا کر گائب ہو جاتی ہیں پھر ہمیں ووڈی اور نیل کو اپنے گھر پر دکھائے جاتا ہے جو سونے جا رہے تھے جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے سریر میں سوچ ہو چکے ہوتے ہیں ووڈی جو نیل کے سریر میں تھا دیکھتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی گائب ہے اور نیل جو ووڈی کے سریر میں تھی دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ایک نیا دوست ہے جو سانتی سے بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پھر تیار ہو کر دونوں سکول پہنچتے ہیں وہاں دونوں کو لگتا ہے کہ یہ سب ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا دونوں ایک دوسرے کی باڈی میں بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہے تھے کیونکہ ان دونوں کی لائف سٹائل ڈیفرینٹ ہے اور انہیں باڈی کے ساتھ ساتھ کئی نئی فیسلٹیز بھی ملتی ہیں جو ان کے لیے بہت عجیب تھا دونوں ایک دوسرے کے کام بگاڑ رہے تھے وڈی کلاس میں سفال کا الٹا سیدھا جواب دے دیتا ہے نیل رگبی پریکٹس میں کوچ کو ناراض کر دیتی ہے اگلے دن جب نیل سکول آتی ہے وڈی اس کا لکھ دیکھ کر اسے ایسے کپڑے پہننے سے منع کر دیتا ہے نہیں تو لوگ اس کے سریر کا مزاک اڑائیں گے تو نیل کہتی ہے جب تک میں سریر میں ہوں جو چاہے وہ پہنوں گی تو اگلے دن وڈی بھی چھوٹے کپڑے پہن کر آتا ہے جو نیل کو پسند نہیں آتا پر وہ اس سے کہتا ہے کہ جب تک میں سریر میں ہوں جو چاہے وہ پہنوں گا اور وہ نیل سے بدلہ لینے کے لیے عجیب طرح سے کھانا کھاتا ہے جس سے سکول میں اس کی ریسپیکٹ خراب ہو جائے تو نیل بھی ایسا ہی کرتی ہے نیل کی باڈی میں آنے کے باہنے وڈی کو نیکٹے لڑکیاں دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو اس کے نیل کی باڈی کا سب سے اچھا ایکسپیریئرز تھا نیل وڈی کا بریانہ کے ساتھ بریک اپ کروا دیتی ہے تو وڈی بھی ایک نکی نام کے لڑکے کے ساتھ باہر پڑ چلا جاتا ہے رات کو نکی وڈی آنے کی نیل کے سریر کے قریب آنے کی کوسس کرتا ہے پر وہ بچ کر بھاگ جاتا ہے اگلے دن نیل کی سکول میں افوہ فیلاتا ہے کہ اس نے نیل کے ساتھ رات میں سیکس کیا تھا جسے سن کر نیل جو وڈی کے سریر میں تھی رونے لگتی ہے پر وڈی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ نک کو سبق سکھانے جاتا ہے جس میں نیل بھی اس کی مدد کرتی ہے پھر وہ یاد کرنے کی کوسس کرتے ہیں کہ آخری بار کب وہ اپنے اپنے سریر میں تھے اور ساتھ تھے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میوزیم میں اس ٹیچو نے یہ سب کیا ہے وہ دونوں وہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے اب نفرت نہیں کرتے اور آنکھیں بند کر کے تین تک گندنے لگتے ہیں پر کچھ نہیں ہوتا پھر دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے سریر میں رہ کر ہی کام کریں گے وڈی نیل کو رگبی سکھاتا ہے اور نیل وڈی کو پویم پڑھنا سکھاتی ہے جب وڈی واپس جاتا ہے تو نیل اسے اس کے چھوٹے بھائی کو بیٹھانے کا طریقہ پوچھتی ہے وڈی اسے ہاتھ کا استعمال کرنے کو کہتا ہے جو اسے پسند نہیں آتا جب نیل نیچے جاتی ہے تو اس کی وڈی کے ڈیڈ کے ساتھ بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے میں اور نیل کا ڈیڈ بہت اچھا دوست ہوا کرتے تھے پر اس کی موم کو ہماری دوستی پسند نہیں آتی تھی اس لئے اس نے ہمیں الگ کر دیا سایت کیونکہ ہمارا سٹینڈرٹ اتنا اچھا نہیں ہے پھر اگلے دن وڈی سکول جاتا ہے وہاں سینل رو رہی تھی وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی باتیں سنتا ہے جس سے سینل کو اچھا لگتا ہے تو پھر وہ وڈی کو اپنے ساتھ روم میں لے آتی ہے اور وہ لوگ بہت انجوئی کرتے ہیں وہاں نیل بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر پارٹی کرتی ہے جہاں وہ بہت ساری بیئر پی لیتی ہے اگلے دن وڈی اور نیل دونوں رگبی کی پریکٹس کرتے ہیں اور ڈھلتے سورج کے نیچے بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں اسی رات جب وڈی جو نیل کے سریر میں ہیں اس کی فیملی کے ساتھ ڈینر کر رہا تھا وہ نیل کے طرف سے بلتا ہے آج مجھے وڈی کے ساتھ پڑھنے باہر جانا ہے اس کی موم کہتی ہے یہ بالکل سمیہ کی بربادی ہے اس لڑکے کو صدارہ نہیں جا سکتا پوری فیملی ہی کھراب ہے یہ سن کر وڈی وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے جب نیل وڈی کو بلانے آتی ہے اس کے فادر کہتے ہیں وہ ایکسٹر پڑھائی کرنے کے لیے واپس سکول گئی ہے تو نیل گراؤنڈ میں جاتی ہے جہاں وڈی رگبی کی پریکٹس کر رہا تھا دراصل وہ نیل کی موم کی باتوں سے ناراض تھا وہ اسے کہتا ہے کہ کیا کرے اگر ہم ایسے ہیں تو کیا کرے اگر ہمیں بڑی جوب نہیں ملتی اور وہاں سے چلا جاتا ہے نیل کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اگلے دن وڈی نیل کا انٹرویو دینے یل جاتا ہے اور انٹرویو دے کر گراؤنڈ میں آجاتا ہے جہاں نیل وڈی کے رگبی ٹورنمنٹ میں کھیل رہی تھی وہ اپنی جی جان لگا دیتی ہے اور فائنلی وڈی کو جتا دیتی ہے میچ ختم ہونے کے بعد کوچ وڈی کو جس کے سریر میں نیل ہے اس کو سپانسر کر لیتا ہے پھر وڈی اور نیل ملتے ہیں اور بہت خوص ہوتے ہیں اور تب ہی دونوں واپس اپنے اپنے سریر میں آجاتے ہیں وڈی کے ٹیم میمبر اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں جب نیل وڈی کے پیچھے آتی ہے تو پاتی ہے کہ وڈی بریانہ کو کس کر رہا ہے تو وہ دکھی ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے دن جب وڈی نیل کو ہوم کمین پارٹی کے لیے لینے جاتا ہے تو اس کی موم کہتی ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پارٹی میں وڈی کو کنگ کا کتاب ملتا ہے اور بریانہ کو کوین کا وہیں نیل کے ڈیڈ اسے ایک ڈریس دے کر پارٹی میں جانے کو کہتے ہیں اور دونوں کس کرتے ہیں وڈی کو پتا ہے کہ بریانہ اس سے نہیں بلکہ اس کی پوزیشن سے پیار کرتی ہے پھر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے دن نیل اپنے موم ڈیڈ سے یہاں جانے کے لیے منع کر دیتی ہے اور وڈی کے ساتھ کار سے چلی جاتی ہے and here movie ends hope you enjoyed this video thanks for watching for more such videos subscribe to our channel and press the bell icon وشیر گرگی اسے کو